تھنکی موسم ہو یا تو بارش کی موسم بارش میں تو اسے پینے کے بہت مزہ آتا ہے تو گھر پہ ہی بنائیں گے ہوت چوکلیٹ جو بنتو جھر پر جاتی ہے لیکن اسے پینے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جلدی سے ختم ہی نہ ہو تو ہوت چوکلیٹ بنانا تو بہت ہی آسان ہے میں تو اسے ہمیشہ گھر پہ ہی بناتی ہوں اگر آپ لوگوں کو بھی گھر پہ بنانا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے تو پانسو ایمل جتنا دودھ لے لینا ہے اور دودھ تھنڈا ہے نا تب ہی ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور دو چمچ کوکو پاورڈر چینی یہاں بے میں نا دو چمچ لی ہے اگر آپ اپنے ہی ساپ سے زیادہ میٹھا کھانا چاہتے ہیں نا تو تھوڑی زیادہ چینی ڈال سکتے ہیں دودھ بھی میں نے روم ٹیمپریچر والا لیا ہے اور روم ٹیمپریچر والے دودھ میں ہی ہمیں اس دونوں انگریڈنس کو ایڈ کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس طرح کا آپ سوز پین لے لیجئے یا تو کوئی نون سٹک کا برتن بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ایک بار اچھے سے مکس کر لیجئے تو یہاں پہ ہمارا کوکو پاورڈر ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو جو بھی آپ کوکو پاورڈر یوز کریں وہ اچھی کمپنی کا یوز کریں اور دروائی اس کیا ہوگا کہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کی ہوت چوکلیٹ میں تو یہاں پہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہے اب ہمیں اسے گرم کر لینا ہے تو ابھی بھی ایک انگریڈنس ڈالنا باقی ہے تو کیا کریں گے پہلے تو ہم دودھ کو اچھے سے گرم کر لیں گے ایک بار ہمارا دودھ گرم ہو جائے اس کے بعد ہمیں اسے ڈالنا ہے تو جو انگریڈنس باقی ہے وہی ہماری جو ہوت چوکلیٹ کا ہیرو انگریڈنس ہے تو ہم ڈال دیں گے ابھی چوکلیٹ تو یہاں پہ ڈاک والی چوکلیٹ میں نے لی ہے تو دودھ گرم ہو جائے اس کے بعد ہی ہمیں چوکلیٹ ڈالنا ہے تاکہ ایزیلی میلڈ ہو جائے اب اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور قریباً دس سے پندرہ منیٹ ہمیں اچھے سے چوکلیٹ والے دودھ کو بوائل کر لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں بلکل کون فلور کا یوز نہیں کرنے والے ہیں ہماری چوکلیٹ کو تھوڑا سا تھک بنانے کے لیے اسے تھک بنانے کے لیے ہمیں اسے میڈیم فلم پہ بوائل ہی کرنا ہے آپ اسے میڈیم فلم پہ بوائل کرتے رہیں گے تو دودھ ہمارا تھوڑا سا تھک ہو جائے گا کوکو پاوڈر اور چوکلیٹ بھی ہم نے ڈالا ہے تو اس سے بھی تھوڑی سی تھکنے سا جائے گی اگر آپ کون فلور ڈالتے ہیں تو کون فلور سے ایزیلی ہو جائے گا لیکن جو اصلی ٹیسٹ ہے نا ہوت چوکلیٹ کا وہ اسے سے آتا ہے بینہ کچھ ڈالے ہوئے یہاں پہ ہماری ہوت چوکلیٹ بن کے تیار ہو چکی ہے دو سے تین اوبال آئے تب تک ہم اسے بوائل کرنا ہے گیس کی فلم بند کر دیں گے اور اسے ٹرانسفر کر لیں گے ایک کپ میں تو آپ اسے گرما گرم انجوئے کر سکتے ہیں بہت اچھے لگتی ہے ساتھی میں یہاں پہ اپر سے ہے نا بلیک والی چوکلیٹ ہے اسے تھوڑا سا گریٹ کر لیا ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آپ ساتھی میں بلیک چوکلیٹ لور ہے نا تو آپ کے لیے تو یہ پوفیکٹ ہے میں نہیں یہاں پہنے اپر سے تھوڑی سی ڈاک چوکلیٹ بھی ڈال دی ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بلیک چوکلیٹ کی جگہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا کریم بھی ڈال سکتے ہیں کریم ڈال کے بھی اسے انجوئی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس ریسی پی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور سپیشل یہ بھی بارش کا موسم چل رہا ہے تو اب بارش کے موسم میں اسے ضرور سے انجوئی کرنا